اسلام علیکم دوستو میں ہوں تحسین بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں تحسین بلال ٹی وی جوٹیپ چینل تو دوستو آج کی ہمیں اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کریپٹو کرنسی والٹ کے ریلیٹڈ تو اگر آپ کریپٹو کرنسی بائے کرنا چاہتے ہیں جہاں پھر سیل کرنا چاہتے ہیں جہاں پھر اسے سٹور کرنا چاہتے ہیں جہاں پھر اگر آپ کسی ایپلیکیشن جہاں ویب سائٹ سے ارننگ کرتے ہیں اس کا ویڈرہ آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کون سا والٹ استعمال کرنا چاہیے جو کہ سب سے سمپل ہو اور اس میں آپ کو کسی بھی قسم کی ویریفکیشن جا آپ کو اپنے اریجنل ڈاکومنٹس اپلوڈ نہ کرنے پڑے آج کم اس ویڈیو میں کرپٹو کرنسی والٹ کریئیٹ کرنے کے بارے میں بات کریں گے اور اس کو کس طرح آپ نے کریئیٹ کرنا ہے اس ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر انڈ تک لازمی دیکھ لینا ہے اور جو دوست ہمارے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں اور اس چینل کو ابھی تک انہوں نے سبکرائب نہیں کیا اس ریڈ والے بٹن پر کلک کر کے سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر لازمی پریش کر دیں اس سے یہ فیدہ ہوگا جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا سب سے پہلے آپ کو مل جائے گی تو یہ کل میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ کس طرح آپ کرپٹو ٹیپ بروزر کے ذریعے اونلائن ارننگ کر سکتے ہیں کس طرح آپ بیٹکوین کی مائننگ فری میں کر سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں اب اگر اس کا ویڈرہ میں نے لینا ہے تو میں کس والٹ میں لوں گا اس سے میں کس طرح ایزی پیسہ جائز گیا ہے جب بینک ٹرانسفر میں کر سکتا ہوں وہ میں طریقہ آپ کو بعد میں نیکس ویڈیو میں کسی میں بتاؤں گا کہ آپ ویڈرہ کس طرح لے سکتے ہیں مثلا کہ اگر آپ نے بیٹکوین میں ارننگ کی ہے تو آپ ایزی پیسہ جائز گیا ہے جب بینک اکاؤنٹ میں کس طرح لے سکتے ہیں وہ نیکس ویڈیو آپ کو پروائیڈ کر دوں گا ابھی کے لیے بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے کس طرح والٹ کو کریئیٹ کرنا ہے کون سا والٹ ہے تو آئی کا جو والٹ ہے وہ ہے جی ٹرسٹ والٹ آپ نے کافی زیادہ آنلائن والٹ دیکھیں ہوں گے جس طرح آپ نے کوئن بیس بلوک چین وغیرہ والٹ دیکھیں ہوں گے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو اپنا اریجنل ڈاکومنٹس پروائیڈ کرنے پڑتے ہیں جس طرح سی این ایسی وغیرہ تو اس میں کیا سین ہے جس جہ دو سٹیپ پہ آپ کا یہ اکاؤنٹ کریئیڈ ہو جائے گا ٹرسٹ والٹ کا ٹھیک ہے نہ تو اس میں آپ کو ای میل دینے کی ضرورت ہے نہ پاسورٹ دینے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ویڈیو کا آپ نے سمجھ لینا ہے کس طرح میں یہ والٹ کریئیڈ کرتا ہوں کس طرح آپ نے اسے سنبھال کے رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ آپ یہ بھول جائیں والٹ کو ٹھیک ہے تو آپ کی جتنی بھی کرنسی یہاں جس طرح یہ میرے ڈالر پڑے ہوئے ہیں یہاں پر میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ میرے یہ ڈالر نہ ضائع ہو جائے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے فورٹی سیون اس میں ڈالر پڑے ہوئے ہیں یہ میں نے آن لائن ارننگ کے ہی کمائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کچھ ایسی سائیڈز ہیں جو کہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں پروائیڈ کروں ہوں جس میں آپ فری کی کوئنز جو ہے نا ارن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی بات کر لیتے ہیں کہ اس کو ٹرسٹ والٹ کو آپ نے کس طرح ڈالر کرنا ہے اور کس طرح اس کا اکاؤنٹ بنا لیں تو فرسٹ اف آل آپ نے کیا کام کرنا ہے یہاں پر آپ نے پلے سٹور میں چلے جانا ہے ٹھیک ہے پلے سٹور میں جانے کے بعد یہاں پر آپ نے اوپر سرچ کر لینا ہے جی ٹرسٹ والٹ ٹھیک ہے یہاں پر ٹر یو ایس ٹرسٹ والٹ یہاں پر آپ نے سرچ کر لینا ہے کچھ اس ٹائپ کا اس کا آئیکن ہوگا ٹھیک ہے تو اس پر آپ نے کلک کر کے اسے انسٹال کر لینا اور اسے اوپن کر لینا ٹھیک ہے ابھی بات کو آپ نے گوھر سے سمجھنا ہے کس طرح میں یہ اکاؤنٹ کریئٹ کرتا ہوں اور کس طرح آپ آپ اگر دوسرے موبائل میں اسے یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ یہ اکاؤنٹ میں نے یہاں پر کریئٹ کر لی ہے تو اگر میں دوسرے موبائل پر وہ شفٹ کرنا چاہتا ہوں وہ کس طرح کروں گا ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے طریقہ سمجھ لینا اور اسے کس طرح آپ نے سنبھال کے رکھنے تو اگر آپ کے پاس یہ آر ایڈی اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے یہاں پر لوگن کرنا ہے تو آپ نے نیچے والے اپشن پر کلک کرنا ہے آئی آر ایڈی ہے وہاں ٹھیک ہے تو اگر آپ فریش بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے کریئٹ آ نیو والٹ پر کلک کر دینا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے یہ ٹرسٹ والٹ میں آپ کو ایسے کوئنز میں مل جاتے ہیں جو کہ دوسرے والٹ میں نہیں ملتے ہیں جس طرح کوئن بیس ہو گیا جب بلوک چین میں ٹھیک ہے اس میں محدود ہوتے ہیں کہ آپ بس دس بارہ کرنسیز کے کوئنز پرچیز کر سکتے ہیں یا سیل اوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر ارن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ آپ دنیا کے جتنے بھی کوئنز ہیں وہ اس میں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ طریقہ کار بھی آپ کو سمجھا دوں گا نیکس ویڈیو میں ٹھیک ہے تو یہاں پر آگے آئے جی پیک اپ یور والٹ ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے چیز کو سمجھنا ہے کہ ان دی نیکس ٹیپ یور ویل سی بارہ ورڈز ڈیٹ آلاؤ جو ٹو ریکاور اوولٹ ٹھیک ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو آپ نیکس پیج پہ جائیں گے آپ کو بارہ ورڈز دیے جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے اسے لوگن کر لینا ہے ٹھیک ہے اکاؤنٹ کو اس سے ریکاور کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس سے اکاؤنٹ بھی آپ کا کریئٹ ہوگا میں سمجھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے یہاں پر کچھ کنڈیشن نائے سے آپ نے اگری کر دینا اور کنٹینو کر دینا ہے ٹھیک ہے اب بھی یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے پاس کچھ بارہ ورڈز آگئے ہیں اس کا نام جنگ ہے یا کوئی بھی ایسے نام لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کاپی کر کے رکھ لینا ہے جہاں سکرین شارٹ ٹھیک ہے ابھی میں کیا گام کرتا ہوں یہاں سے میں اسے ایک دفعہ اس کا یہ پچھر بنا لی ٹھیک ہے یہ سنبھال گیا آپ نے رکھ لینا ہمیشہ کیلئے اگر آپ کا والٹ گم بھی ہو جاتا ہے جہاں لوگ اٹھ ہو جاتا ہے جہاں پھر آپ کو موبائل گم ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس یہ چیز ہونا ضروری ہے پھر آپ کے ڈالر زائع نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو ابھی آپ نے کس طرح کریئیڈ کرنا میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پر آپ نے کنٹینو پر کلک کرنا ہے ابھی یہ آپ سے الٹ فلٹ یہ لفظ جو ہے نا لکھے جو بھی ہیں وہ آپ سے پوچھے گا کہ پہلے ورڈ میں کون سا لفظ ہے دوسرے میں کون سا ہے تیسرے میں کون سا یہ آپ نے یاد رکھنے ہے جہاں پھر آپ نے لکھ کے رکھ لینے ہے ٹھیک ہے یہ کریئیڈ کرنے کا یہ طریقہ کار ہے کنٹینو پر جانا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ مجھے بتا رہے کہ فرسٹ ورڈ کون سا تھا ابھی تو یہاں پر میں نے پچر بنا لی ہے ٹھیک ہے یہ فرسٹ ورڈ یہ تھا ٹھیک ہے میں یہاں سے ڈونڈ کے وہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے نمبر ون پر یہ تھا نمبر ٹو پر یہ والا اپشن تھا ٹھیک ہے میں یہاں سے اسے جتنے بھی اپشن ہیں جتنے بھی اس کے ورڈز ہیں یہ میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے نمبر فائی پر یہ والا تھا نمبر سکس پر یہ والا تھا اگر آپ کا گلت بھی ہو جاتا ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے آپ اس سے واپس جا کے دوبارہ سے یہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اگر آپ سے گلت بھی سیلیکٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں جلدی سے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ویڈیو لمبی نہیں کرنا چاہتا تو ویڈر آگیا رینٹ آگیا سوری یہ دیکھیں میرا انویلڈ ہو گیا ایرڈ آگیا ابھی میں کیا گام کرتا ہوں واپس جاتا ہوں میں دوبارہ کنٹینو کر کے مجھے دوبارہ سے یہ سیلیکٹ کرنا پڑے گا تو یہاں پر میں نے سارے سیلیکٹ کر لیا اور یہاں پر نیچے لکھ کے آگیا یہاں سے ہم اسے دن کر لیتے ہیں اور یہ ہمارا جو ہے اکاؤنٹ کریئیڈ ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکے یہاں پر دن کر دیتے ہیں اور اسے نوٹفکیشن اگر وہ انیبل کرنا چاہتے ہیں انیبل کر سکتے ہیں تو ابھی کے لئے ہمارے پاس جو کرنسیز آ رہی ہیں بیٹ کوئن ہے ایتھرم ہے بین بی ای سمارٹ چین ہے تو اس میں کافی زیادہ کرنسی ہمارے پاس شو نہیں ہو رہی تو آپ کس طرح اسے انیبل کر سکتے ہیں یہاں پر یہ ڈوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر آپ نے کلک کر لینا ہے یہاں پر جتنی بھی کرنسیز ہیں اسے آپ انیبل کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹ کوئن کیش ہے اسے آپ نے انیبل کر لینا ہے پھر لائٹ ہے جو جو بھی آپ یہ ٹرون آ گیا جو کہ فیمس ایم وہ آپ کو بتا رہا ہوں ڈیش ہو گیا زی کیش ہو گیا ایتھرم کلاسیک ہو گیا یہاں پر ڈوج کوئن ہو گیا تو اس کو کرنے کے بعد انیبل آپ واپس جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جتنی بھی کرنسیز ہیں وہ آ چکی ہیں ٹھیک ہے سیم یہاں پر میرے پاس آر ایڈی جو اکاؤنٹ ہے یہاں پر بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ میرے پاس ڈوج کوئن اتنے پڑے ہوئے ہیں ایک سو ایک ڈوج کوئن پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے جو ایک ڈوج کوئن کی وہ جو ایک ڈوج کوئن کی قیمہ تھا وہ 0.23 ڈالر ہے ٹھیک ہے 0.23 سنٹ کا آپ سمجھ لیں کہ ایک ڈوج کوئن ہے اور ٹوٹل جو میرے پاس ہیں 24 ڈالر کے میرے پاس ڈوج کوئن پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نیچے آج ہیں پھر کلاسیک ہے ٹھیک ہے اس کا میرے پاس 0.18 پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے ہاف پڑا ہوا ہے آپ سمجھ لیں اور یہ 56 ڈالر کا یہ ہے ٹھیک ہے پھر ٹرون آگیا 88 ہے میرے پاس ٹھیک ہے میرے دوسرے والٹ میں میرے دوسرے والٹ میں بٹکوئن پڑے ہوئے ہیں فوسٹ پے میں ٹھیک ہے ابھی جو یہ کل میں نے ویڈیو بنائی تھی کرپٹو ٹرے بروزر پرو کی ٹھیک ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس سے میں نے کس طرح ارننگ کی تھی ٹھیک ہے طریقہ کار آپ کو بتایا ہے تو یہ اس ویڈیو کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ ارننگ کرنا چاہتے ہیں جس طرح یہ میرا بٹکوئن ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے کچھ بٹکوئن ارنگ کیوں ہیں تو اس کا ویڈرہ جو میں لوں گا جتنے بھی ہوں گے ٹھیک ہے میں ٹرسٹ والٹ میں لوں گا ٹرسٹ والٹ سے آپ ایزی لی بینک میں ایزی پیسہ جیاز کیش لے سکتے ہیں وہ طریقہ کار نیکس ویڈیو میں آپ کو پروائیڈ کروں گا تو آج کی ہم اس ویڈیو میں سیکھا ہے کہ آپ نے کس طرح ٹرسٹ والٹ کا اکاؤنٹ بنایا ٹھیک ہے اور اسے کس طرح آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے اگر آپ نے دوسرے موبائل میں بھی لوگن کرنی ہے تو پھر آپ نے یہ جو میں نے آپ کو پچر بنائی تھی یہ آپ نے سنبھال کے رکھ لینا ہے اگر آپ نے کسی بھی دوسرے موبائل میں یہ والٹ کو لوگن کرنا ہے آپ کو پتہ ہے اس میں ای میل جہاں پاسورڈ کی ضرورت نہیں پڑی تو اگر آپ نے یہ دوبارہ استعمال کرنا پڑا آپ کو کبھی تو یہ آپ اس طرح یوز کر سکتے ہیں یا آپ نے ورڈ جو ہے یہ سنبھال کے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی آپ نے لائک کر لینا ہے چینل کو سبگرائب کر لینا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد